بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السعید محمد والعالی سعید محمد محترم جنار عبدالعبیر خان نیائی صاحب اہمین ناب ڈی پیو صاحب عبدالعب صاحب صدار عمر امین خان جنڈا پور صاحب میرے اسسٹن کے مشروع صاحبان صدار قیسط خان مرسی صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ حاضر موجود ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جی عبدالعبیر خان نیازی ہمارے اہمین نے اور مجھے جتنا بھی عرصہ یہاں پہ ہو گیا ہے بلا شبہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیو شپ کا اہد نبایا ہے وہ نہ صرف زلالہیہ کے لیے بلکہ باقی تمام منجاب کے لیے بھی ایک مثال ہے اور آج کا یہ جو فنکشن ہے یوم دفاع کا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی جو سوچ ہے اس کا مذر ہے کہ کس قدر یہ دل سے محبت کرتے ہیں اپنے وزن سے پاک افواج سے اپنے شہدہ سے اور یہ سپیرٹ اور یہ جو جزبہ ہے جو بنایا جانا ہے بڑے آسان طریقے سے بڑے میں سمجھتا ہوں شایان شام طریقے سے جس پر میں شکریہ دا کرتا مذرین نظامیہ کی طرف سے جیسے ہمارے دوستوں بھی کہہ رہے تھے کہ زندہ کو ہمیں اپنے شہدہ کو یاد رکھتی ہیں اور سچی بات چیئے ہے کہ جو کو ہمیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ اپنا حال بھی برباد کر لیتی ہیں اپنا مستقبل بھی برباد کر لیتی ہیں تو جیسے کہتے ہیں شہدہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تقریب میں شہدہ بھی ہمارے شریک ہیں ہمارے ساتھ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان کے درجات کی دنگنی کے لیے ان کے ساتھ ہیں اور ہم آج یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولیں گے اور گلدر دشمن نے جبکہ پاکستان دربار کیا ہے اس کو موں کی کھانی پڑی اور 1965 کے جنب میں جس طرح سے انہیں شکست ہوئی وہ سب کو پتا ہے اور پاک فوج نے جس طرح اس وقت کا دفاع کیا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی وجہ سے پاکستان کی جو بھرونی سردیں ہیں وہ محفوظ ہیں اسی طرح جو پنجاب پلیس ہے اس موقع پر سیکیورٹی فورسز جو ملک کے اندر کام کرتی ہیں ہم کو اگر ہم بھول جائیں تو یہ بھی نامناسب ہوگا ہماری جو اندرونی لارڈ ریٹن سیچویشن ہے اس کے اندر پنجاب پلیس کی بے شمار قربانیاں ہیں بے شمار افثان شہید ہوئے ہیں بے شمار جوان شہید ہوئے ہیں ہم آج انہیں بھی خادیتیں سیم پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے بھی دعا ہوں آخر میں میری دعایت اللہ تعالیٰ آپ کا رہانی مناصر ہو اب اسلام زندہ اس کے پیچھے شہدہ کا کون ہے اور ان شہدہ کا کون ہم سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری کے لئے جتنا بھی بہتر کر سکتے ہیں جس بھی فیلڈ میں ہم بہتری کریں ہمیں ہر اپنی جگہ پر اس ملک کی ترقی کے لئے اور اس قوم کی بہتری کے لئے اپنی قدمات سرنجام دینی چاہیے آخر میں اگر شکر بزار عبدال مجید خان نیازی صاحب کا کہ انہوں نے اس میں پولیس کا سپیشل ایک حصہ ہی رکھا اور ہمارے شہدہ کو اپیٹ کیا جو کہ میری لئیہ پولیس کے ماتھے کا جھوما رہے ہیں مجھے فخر ہے اپنے تمام شہدہ پر اور تمام پنجاب رس کے شہدہ پر اور تمام پاکستان کے شہدہ پر اور تمام فوج کے شہدہ پر کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم موجود ہیں اور سکھ کا سانس لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آکان عبد و آئی آکان استعین سب سے پہلے میں مجید خان نیازی عبدالرحیم خان ان کی پوری ٹیم ان کی پورے دوست ان سب لوگوں کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اپنے علاقے میں اپنے زلے میں نئے ٹرینڈز اور نئے چیزیں جس طرح سے چاہے ان کی اعتماعی شادیاں ہوں چاہے مہرمزان پیکجز ہو چاہے ایت کے پیکجز ہو چاہے کچھے کے سہلاب تسگان کی مدد ہو سپورٹس کمیورٹی کے ساتھ ہو اور یہ جو انہوں نے ایک نئے چیز تاریب کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اس کا میرے خیال میں الفاظ میں تو شکریہ دانی کیا جا سکتا لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ تمام لوگ ان کی پوری ٹیم کے لئے ایک دفعہ تعلیہ آ جاتے ہیں ڈیپڑی کمیشنر صاحب ڈیپیو صاحب اور زلہ کی سارے انتظامیاں جہاں پر موجود ہیں میں حاجی صاحب کی طرف سے ان کی پوری ٹیم کی طرف سے پھر گھر کی طرف سے پھر جماعت کی طرف سے آپ لوگوں کا انتہائی پشکور ہوں آپ لوگوں کا انتہائی احسان مانگو اس طریقے کے ایونٹس کے اندر آپ لوگوں کا آنا اور عام لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا انٹریکٹ کرنا یہ ہمارے لئے بہت ہی ایک بڑی بات ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کی باتیں ہمارے پرائیمنٹس سے حساب کر دیتے ہیں شاید اب وہ آپ کے علاقہ پنجاب کے اندر کی وہ چیز ابھی زور شور سے شروع ہے اس کے علاوہ تمام ہومے امار جو ہمارے زلے سے آئے ہمارے شہر سے باہر سے آئے ہمارے زلے کے باہر سے آئے ہم آپ تمام لوگوں کے انٹرائی مشکور ہیں as a family as a friends کہ آپ لوگ رہیتی تکلیف کی اور ہمارے اس پرگرام میں آکے ہماری عزت پڑھائی حضر پاک آپ کی دہوڑی عزت کرے آپ کو دہوڑی خوشیاں دے بہت ساری باتیں تو ہو گئی پتر امر عبدالعیم اس نے بولا کاریل کی بات تو ایک چھوٹا صاحب کو باقیہ سناؤں گا اس موقع کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ دل قومیں اپنے شہیدوں اور ان کا لہو نہیں بھولتی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ شہید اور ان کا لہو ہوتا ہے جن کے وجہ سے قومیں زندہ ہوتی ہیں اور اسے قومیں زندہ رہتی ہیں ہم لوگوں کو experience نہیں ہوتے بہت ساری چیزوں کے جو ان شہیدوں کے خون کا یا ان شہیدوں کے جو قربانی ہے اور جو ان کی فیملیز یہاں پہ موجود ہیں ان کے رشتار یہاں پہ موجود ہیں میں سے اتنا بتاؤں گا آپ کو اور صرف اتنا کہوں گا کہ جو آپ کا احسان اس قوم پہ ہے جو آپ کا احسان ہمارے بچوں پہ اور ہمارے پہ اورانے والی نسلوں پہ ہے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا احسان کا بدلہ صرف اللہ پاک کی ذات آپ کے چکا سکتی ہے اور کبھی بھی آپ اس چیز پہ نہ آگے ہو رہیے گا کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ اگر شہید ہوئے تو آپ کی فیملی پہ وہ نقصان ہوئے ہیں یاد رکھئے گا روز قیامت وہی آپ کا ایک چھ مکتبہ ستارہ ہوگا اور وہ آپ نے پورے خاندام اور پوری سنگت اور علاقے کیلئے مقفرت کا باعث کرنے گا جب لوگ کہا کر دیتے ہیں اور قرآن میں حکم ہے کہ شہید مرتا نہیں اور زندہ ہے مگر آپ کو خبر نہیں جب ہم کارگر اور سیچن کی جنگ میں تھے بیسی کس سال پہلے کی بات ہے نائیٹی نائیٹی تھالن میں تو وہاں پہ ہم سنتے تھے کہ شہید نظر آتے ہیں سیچن میں اور پاڑوں اور شہید آپ کو ڈراتے بھی ہیں اور آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور آپ کو راستہ بھی بکاتے ہیں تو بڑی ایک عجیب سی بات تھی بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی وہاں پہ بہت سارے لوگ کبرا بھی جاتے تھے بہت سارے لوگ اس چیز سے خوفصدہ بھی ہو جاتے تھے یا پیچھے سے آپ کے کندے پہ آکے ہاتھ رکھتا تھا یا آپ کوئی اگر کام نہیں کرتے تھے تو اس پر تو وہاں پہ ایک ایس اوپ ہی ہوتی تھی جہاں جہاں کوئی شہید ہوا تھا تو وہاں پہ کوئی اشانی ہوتی تھی اور وہاں پہ جب بھی کوئی پارٹی بزرتی تھی تو وہ رکتی تھی اور دعا کرتی تھی تو پھر آگے بڑھتی تھی اور یہ آزمایا گیا ہم وہاں پہ کہ جب بھی بلزر کی وجہ سے یا تیاز ہوا کی یا حسنوں کی وجہ سے وہ جب میں نظر نہیں آتی تھی اور جب آپ گزر جاتے تھے وہاں سے تو آپ کو بہت عجیب قسم کے اشارے وہ پیچھے سے دیتے تھے کہ آپ کہیں ہمیں بول کے تو نہیں جا رہے تو پھر وہ پارٹی رکتی تھی اور دعا کرتی تھی یہاں پہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سارے میری عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے بڑے بھی گٹھے ہوئے ہیں میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم نے گتیوں میں بھر کے لاشن کروں کو بھیجی ہے ہم نے ٹکڑے ہی کچھے کر کے کارگل میں لوگوں کے گھر بیٹھیں آپ اس چیز کو ان فیلکس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو اس وقت تھی اپنے ایک دوست کی اپنے ایک بچے کی اپنے بھائی کی اپنے ایک سینئر کی آپ اس کی دیڑ باری بیسیب کریں وہ فیکشن آف سیکنلز کی بات ہوتی ہے سب بڑے خوش خاش ہوتے ہیں سب اپنے رائفل رکھا کے کرتے ہیں اور اچانک ایک باقیہ ہوتا ہے یا وبام ان کے اوپر آتا ہے یا بلٹس ان کے اوپر آتی ہیں اُن ان میں سے ایک نہیں ہوتا یا دوہ نہیں ہوتا یہ فیلکس آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہنے چاہیے جو بار بار کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں زندہ دل کو میں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی ہیں نہیں بھولتی نہیں بھولنا چاہیے نہیں بھولنا چاہیے تعلیم کے اندر ضرور اپنے بچوں کو بتائیں میں زیادہ طفال ابھی مزید نہیں کروں گا اسے لیترہ کہوں گا آپ لوگوں کو ان کے ہمارے اوپر جو حق ہے جو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے جو ان کا ہمارے ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر وہ آج سے نہیں ہے بلکہ پارٹیشن سے پہلے کا شروع ہو گا ہے 1947 میں جو مائیگریشن ہو رہی ہزاروں بندے اس کے اندر زبا کیے گئے ہزاروں بندے اس کے اندر قتل ہوئے عورتوں کی بھی حرومتیاں ہوئیں لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پاک سرزمین کو چنا پاکستان کو چنا اور اپنا سب سے چھوڑ کے آئے اس کا 48 کی وار تھی 1965 ران افکا تھی عراجستان کی جنگیں تھی کتر کی جنگ تھی سیاچین کی لڑائی ہے کارکم کی لڑائی ہے اور سب سے آخر میں وہ کچھوے 20 سال سے دنیا کی سب سے بڑی لنگی جنگ شروع ہے دہشتگردی بھی خلاف اس کے اندر جو ہمارے پولیس نے ہمارے منزید ہمارے سیول ایڈمنسٹریشن کے مہکوں کے بھی بہت لوگ شہید ہوئے خاص طور پر ہمارے کے پی کے اندر اگر آپ آکے دیکھیں تو ہمارے کوئی آفیس آف کو ایسا نہیں ملے گا نیچے سے اوپر تک جن کے لوگ میں پربانی نہیں دیں میری دعا ہے ان کے علاوہ یقین کے لیے پورے پاکستان کے علاوہ یقین کے لیے ان سب کے لیے اللہ پاک آپ کے دلوں میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھے اللہ پاک آپ کو ان کے زیادہ سے زیادہ ان کے بدل دیں ان کے درجات بلند فرمائیں اور آخرت والے دن اللہ پاک ہم سب کا ان کو ہم سب کا مفرد کا باعث ہونا ایک دعا پھر ڈیپی کمیشنر صاحب میں آپ کے انتہائی مشکور ہوں آپ ہمارے گھارہ ہے آپ نے ہم عزت دی ہمارے پروگرام کے تخصورت کیا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ مزید بھی ہمارے بھائی کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے اور عوامی کام ہوتے اندر پارٹیسی پیٹ کر کے انشاءاللہ اس ویژن کو آگے بڑھیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں اس پنڈال میں تشریف فرما شہداء کے لوائکین کا شکر بزاروں کہ آپ نے آج یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی اس کے بعد میں ڈی پی اور لیا علی رضا شاہ صاحب کا میرے بھائی ہیں بہت ہی پیارے بھائی ہیں ان کا ساتھ ہی جبٹے کمیشنر اسفر زیاد صاحب کا یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت شفیق بھائی ہیں اور سدار عمر امین خان گنڈا پور وہ تو میرے ہیں بڑے بھائی ریل بھائی ہیں ان کا ساتھ ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر سہبان جسٹرک لیایز رشیف لینس سارے ان کا اپنے بھائی سردار کیسر خان برسی صاحب کا اور سردار حاجی بلامل خان کا حاشم خان صاحب کا اور بھائی ملک سلال حدر تھند صاحب کا میں سب کا شکر گزاروں اور اپنی روڑ کی پولیس اور جسٹرک لیایہ کی پولیس جتنی بھی یہاں پہ آج سارا دن دو تین دن سے کام کر رہے ہیں سب کا شکر گزاروں میرا حدیجہ بیٹھا ہے اس کا نام لینا لازمی ہے فیصل خان لشاری ان کا بھی بہت شکر گزاروں آپ لوگ تشریف لائے اس ایمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کو پہچاننا چاہیے میں سیاسی بندہ ہوں تھوڑا سی سیاست کے ساتھ بات کرتا ہوں میری سپیچ اور تو ہو نہیں سکتی سیاست کے ساتھ ساتھی چلے گی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو شہدہ ہیں یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں چاہے وہ ریسٹیو بانگرن ڈوڈو میں ہوں چاہے وہ پولیس میں ہوں چاہے وہ پاگفاظ میں ہوں یہ شہید ہوتے ہیں کیا ان کو اپنے بال بچے پیارے نہیں ہوتے کیا ماں باپ ان کو پیارے نہیں ہوتے کیا ان کا گھر پاپ نہیں ہوتا اور مجھے پتہ ہے ایک شہید کے والد کو میں نے کال کی کہ آپ نے تصریف لانی اور یہ ہم نے ایویڈ منقل ترارے تو اتنا مجھے افسوس ہوا میں بات کو پورا نہیں ہوتا ہوں گا کہ شارٹ سنٹینس میں سمجھ دار بندوں کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کہا پتہ بھورتے انہوں نے دسڑے پھول رہے ہیں کوئی نہیں میں کر لئی آ جاسا چہہے تو یہاں بیٹھے بھی ہوں گے تو ان لوگوں کی شہادتوں کے بعد قربانیوں کے بعد ان کے گھر کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہیں پھر ہم بڑے چین سے عزت سے سوتے ہیں ہماری پولیس جاگری ہوتی رات کو گشت کر رہے ہوتے ہیں ہماری فوجیں بارڈروں پہ کھڑی ہوتی ہیں ہمیں وہاں سے اکیلی خطرہ نہیں ہے ہم بڑی عیاشق سے زندگی مزار رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو لوگ ہم پہ پارا دیتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی ٹرینجیڈی ہو جاتی ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم کم از کم ان کو سال کے بعد جس دن یہ ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے قومی ایونٹس ہوتے ہیں اس دن کم از کم ان کے علاوہ حکیم کو بھلا کے سبر کچھ ان کا حسنہ پڑھا دیں نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا ہم نے صرف شیاسی جلسہ کرنا ہوتا ہے اپنے ووٹ بنانے ہوتے ہیں بس تیٹ سٹ جب کچھ حید ہوتا ہے پتہ کرتے ہیں فوجی آرہے ہیں پولیس والے آرہے ہیں دفرانے فوجی بھیڑے ہوتی ہیں پھر کوئی یاد کرتا ہے کوئی کسی کے پاس چاہتا ہے کبھی جا کے خراجی تحسین پیش کرتا ہے کبھی برسی پہ جا کے ہم کو دعا کر کے آتے ہیں کبھی بھی نہیں تو یہ ایونٹ منقیت کرنے کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے بطن سے پیار کریں اس مٹی سے پیار کریں اس مٹی نے ہمیں دیا کیا نہیں ہے ایسے بہادر جمعان دی ہیں جنہوں نے ہم پہ خون لگایا ہے اس مٹی نے ہماری جو دھرتی ماں ہے اس نے ہمیں چاہتر چار دیواری سر کا بردہ چھاہتر ہر چیز مہیا کی ہے اس مٹی نے ہمیں عزت دار کروائے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اس مٹی کے سر پہ لیکن ہم اس کے قربان ہمیں والوں کو بھول جاتے ہیں تو میری لئے گزارش ہے کہ نئی سیاسی جلسہ کا ہم نے ایک ٹرائل پیسس پیجیمنٹ کی ہے تاکہ ہم اس کو ہر سال کریں تاکہ جو لوگ اپنے بچے گواں بیٹھتے ہیں کئی لوگ اپنے ماں باپ گواں بیٹھتے ہیں اور پھر خاص طور پر فوج کے ساتھ ساتھ جو یہ جنگ لگی رہی ہے جو ہماری جنگ نہیں تھی جو عمران خان نے ہمیشہ کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم اس میں ایسے جسے چلے گئے اس جنگ میں اس جنگ میں ہمارے پاکستان کے ستر سے اسی ہزار عام آدمی عام شہری پولیس کورٹی کر رہی ہوتی تھی پولیس والے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے کیا ہمیں یاد ہے ہمیں کیا پتہ ہے ہمیں تھوڑی سی ایڈ ملتی رہی ون پوائنٹ فائٹ بلین ڈالر ملتے رہے اور ہم اپنے لوگوں کو زباہ کراتے رہے ہیں ہمارے لوگوں کی قربانی ہے یہ ملک قربانیوں سے بنے ہیں جب میرے والد صاحب کے جو چچا تھے دادا میرے وہ تحریک پاکستان کے گورٹ میڈلس تھے اور وہ بتایا کرتے تھے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس وقت جتنا ظلم ہوا ہے وہ پاکستان کے اگلے ستر سال میں نہیں ہوا اتنا ظلم جتنی شہادتیں اس وقت نہیں ہیں پاکستان کے بننے کے بعد آج تک اتنی شہادتیں نہیں ہوئی کیوں ان لوگوں نے زندگی قربان کی ایرام سے جی رہے تھے روٹی کھا رہے تھے جہدادیں تھے ان کی ماں پہ سب پچھا وہ لوگ کیوں قربان ہوئے کیوں قربان نہیں دے کہ یہ اس ملک حق کو حاصل کیا تو ہمیں اس ملٹی سے پیار کرنا چاہیے ہمیں آلو کی قیمت ٹیماتر کی قیمت گھی کی قیمت بڑھ جانے سے کسی ایسے انسان پر شک نہیں کرنا چاہیے جو شخص اس ملک کے لیے اس دھرتی کے لیے بچاؤ اپنی فوج کو بچاؤ اپنی عوام کو بچاؤ اپنی پولیس کو یہ جنگ میں ہم دوسرے ہیں یہ جنگ ہماری نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا بیڑا گھر کر دے گی اور اس ملک کا جس کے لیے ہمارے بڑھوں نے قربانیاں دیں تو میرے بھائیوں میرے دوستو ایسی حکومت ایسا لیڈر آج اس کا ویژن ہے دیکھیں میرے سے پہلے اور بھی لوگ یہاں ایمین ایمپی بنے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ اس ٹیمپی ایمپی ایم میں نے ہے کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم ایسے دن پہ شہداء کو یاد کر لیں اپنے پاکستان کی جیت کو یاد کر لیں اپنے ملک کا نام روشن گھنے کے لیے کٹھے ہو گئے جب زباہ ہو گئے پاکستان زندہ بات کا نالہ رگائے کیوں ہمیں یہ تربیر نہیں دی گی کیوں ہمیں صرف ووٹوں بکسیوں جڑائیوں جوٹے فرچوں اور قبضوں پہ نگاہ کر گیا ہے ہمیں اپنے وطن سے دور کر دے گیا ہمارا جو قومی سوچ ہے اس کو مکمل طور پہ ہمارے دماغ سے ہٹا دیا گیا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں ان شہیدوں کی وجہ سے آج ہم روشن ہیں ہمارا نام روشن ہے ہمارا ملک روشن ہے ان کی عزت کریں اور میں آپ کو بتا دوں کچھ چند شہداء کچھ ایسے شہداء کے علاوہ کی اب بھی مجھے ملے آگئے کس نے آج تک کیا کیا جب میں ایم اے نہیں تھا اور ایم اے نہیں تھے ایم پی اے اور بھی تھے اور شہید ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہوا جیسے ہمارا بچہ اصل مجید شہید ہوا ہے میں ان کے گھر کیا ہوں ہمارا روڈ بن رہا تھا ہم نے اس روڈ کا نام ہی اصل مجید شہید روڈ رہ دیا مجھے پورے علاقے میں کوئی ایک روڈ بتا دیں روڈ کے لوگ بیٹھیں فتح پر کے اور چوپارے کے لوگ بیٹھیں ایک روڈ بتا دیں ایک چیز بتا دیں کہ ہم نے شہدہ کے نام پہ رکھی ہوگی پار کر رکھ رہے ہیں تو اپنے نام پہ کیوں ہمارے باپ کہے سرکاری جگہ ہے محمد علی جناب پار بھونا چاہیے محمدی پار بھونا چاہیے ہم سرکاری چیزوں پہ اقتدار میں آکے اپنے نام رکھتے ہیں ہم شہیدوں کے نام کیوں نہیں رکھتے ہیں میں نے یہ چوب بنوایا ہے صرف شہدہ کو پولیس کی قربانیوں کو فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے یہ چوب بنوایا جتنی تنقید مجھ پہ ہوئی ہے یہ جو خشامت کر رہا ہے پولیس کی یہ جو خشامت کر رہا ہے فوج کی شرح مانی چاہیے ان لوگوں کو ہم اپنے شہیدوں اپنی فورسز کے ساتھ پڑھے ہوں گے ہم ان کے بازو بنیں گے ہم طاقت بنیں گے تو ہمارا بلک ترقی کرے گا اور دیکھیں دیکھیں اس ملک پہ اپنے ایجنسیوں کو چاہے وہ ہماری صوبائی لیول پہ ہیں ڈسٹرک لیول پہ ہیں پاکستان لیول پہ ہیں ایجنسیوں کو جب ہم فیس بک پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی ان کے ساتھ ہو کے ان کے ساتھ ہو کے ہم ایک ووٹوں کے پیچھے ان لٹیروں کے پیچھے جو لوٹ کے ملک کو بھاگ رہے ہیں جو ملک کا یہ حشر کر کے چلے گئے ہیں وہ لوگ بیٹھ کے ہماری ایجنسیوں کو فوج کو گالیاں دی رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو لائی گمار رہے ہوتے ہیں کتنی ڈوب برنے کا مقام ہے یہ وہی فوجی ہیں یہ انہی کی بچے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے کی قربان ہوتے ہیں یہ وہی پولیس والے ہیں دیکھیں ایک بات سننے میرا گھار ہے نا تو میرے گھار میں اگر میں ایک بندہ گندہ ہوں گا تو میرے باپ دالت پہ تو کوئی الزام نہیں جاتا میرے باپ دالت نے تو خدمت کی علاقے کی بلا لوس بلا کسی وجہ کی بے لوس کی ہے نہ وہ ووٹ مانگتے تھے نہ ووٹ لے کرتے نہ ایم پی اے تھے نہ وہ ایم پی اے تھے میرے دالت نے مام میہوانی سے بیٹھ کے میرے باپ نے ساری سن کی بہتر سال اس غریب عوام کی خدمت کی ہے ووٹ کا تقاضہ نہیں کیا ایم پی اے میں نہیں لے دے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے صرف ووٹ ووٹ کلابہ کچھ نہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بہت ساری باتیں آپ کافی تباک سے بیٹھے ہیں تو میں صرف ایک ہی چیز کو جاگر کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ گراؤنڈ بنایا صرف اس لیے کہ میرے نوجوان اتریج پیدا ہوں کوئی فال میں جائے گا کوئی لیٹس کے سال پہ پولیس میں جائے گا ہمارے علاقے کا نام روشن ہوگا ہمارے بچے آگے جا بھی رہے ہیں ہم ان کو تعلیم کی تغییر بھی دے رہے ہیں ہم ان کے اس کوٹ بھی کھا رہے ہیں کہ وہ تعلیم اچھی حاصل کریں میں نے ایک روڈ جیسے شہر میں جس کو بیک ورڈ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ اب ڈی پیو صاحب اور ڈی سی صاحب میں لگا رہا تھا اس کی پیچھے جیسے یہ آئیں تکلیف سے ہیں جس شہر میں لوگ آنا پر سمت نہیں کرتے میں نے وہاں انٹرنیشنل لیول کا سٹیڈیم بنا دیا ہے اور کیوں بنائے کہ میری نوجوان نسل بہنگے نہیں میری نوجوان نسل نشوں پہ نہ لگے میری نوجوان نسل کو نہیں سو چائے اور انشاءاللہ میں بہت حق تک کامیاب نہیں ہوں میں ڈی پیو صاحب اور ڈی سی صاحب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جی اٹھائیس سو بچے ایسے ہیں جو ہمارے پر ہسٹر ہے اٹھائیس سو کروڑ کے بیک فرڈ علاقے میں اٹھائیس سو لٹ کا ایسے ہے جو آپ کے پاس یہاں ریجسٹہ ہے اور وہ ہارڈ بال برکٹ مطلب جو دنیا میں دیکھیں ایک نیزٹہ ہے یہ دیپ بال دوسر یہاں کا خلافہ کھانی ہے یہ ہارڈ بال کی گیم جو پوری دنیا میں بھی نیزٹہ ہے پہچانی جاتی ہے اس کی ہم محنس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے علاقے کے نوجوان بچے یہاں سے اٹھیں اور اوپر جائیں اور جا کے ہمارے علاقے کا نام روشن کریں دوسرا ہم نے مجھے کہا گیا کہ میری زمین مدفرگرڑ میں بھی ہے الحمدللہ لاہور میں بھی ہے میاں والی میں بھی ہے پکھر میں بھی ہے مجھے کہا گیا کہ بڑے شہر میں آپ یہ انویسٹمنٹ کریں اور یونیورسٹی بائیر بڑے شہر میں بنائیں میں نے پھر وہی طرح سب سے زیادہ توجہ اپنے علاقے پہ دی اپنے علاقے پہ کہ میرے علاقے کا بچہ پڑھیں میرے علاقے کا بچہ پڑھ کے افسر بنیں میرے علاقے کا بچہ کسی کے جا کے پاؤں نہ پکڑیں اور اپنے بزرگ باپ کو بار 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 کسی سیاسی کے دروازے پہ لے کے نہ جائے کہ مجھے درجہ چاہروں کی نوکری دے دو میں نے اس لیے اپنے بچوں کی اپنا خون بسینہ یہ چیزیں ایسا آسانی سے نہیں بن جاتی وہ مجھے پتہ کیسے بنا رہے ہیں ہم لوگ جنورسٹی آف کروڑ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ ہی ہوں گے آپ نے اس افتاہ کرنا ہے انشاءاللہ دو مہینے کے اندر جنورسٹی آف کروڑ کے داخلے شروع ہو رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ بھی وعدہ کار رہا ہوں آپ سے موقع کی مناسبت سے آپ سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو جنورسٹی لیون تک بچہ ہمارے علاقے کا پہنچ جائے گا میں آپ سے وعدہ کار رہا ہوں ہم جیسے بھی اس کو منیج کریں گے انشاءاللہ میرے علاقے کا ہر بچہ ہر غریب بچہ میری انورسٹی میں بغیر فیز کے کسی قسم کی کوئی فیز نہیں ہوگی بغیر فیز کے پڑے گا انشاءاللہ اور کسی خان سے کسی ملک سے کسی چودری سے کوئی سفارش کرانے کی نورت نہیں ہوگی جیسے میں میرٹ کرتا ہوں میں اس پرے مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے تین سال ہیں میں نیکے میں نے کسی بندے کا دل دکھایا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے میں نے کسی کے بچے رولائے ہو تو ہاتھ کھڑا کرے میں نے کبھی کسی پہ جوٹا پرچہ کرانے کی کوشش کی ہو کرنا کروانا تو دور کی بات کوشش کی ہو ہاتھ کھڑا کرے میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کرانے کی کوشش کی ہو ہاتھ کھڑا کرے میرے بھائیوں سوچ بدلو ہم سوچ بدل کے آپ کے لئے ہیں ہماری روٹی روزی اللہ نے بہت دیتی ہمیں ہم صرف آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پرچے کرا کے زلالتیں بکاتے تھے آپ کی زمینیں سیل کرا کے پولیس کو کھلا دیتے ہم نے آکے ان کے ہاتھ رکے ہیں ہم نے آپ کے لیے یہ دھوپیں برداش کی ہیں میرے بیٹے کے پڑھنے کے دن ہیں لیکن مجھ سے یہ ہنکہ نہیں دن ٹوڑ ہو رہا میں نے اس کو پڑھائی سے ہٹا کے کوئی پرائیویٹ اپ پڑھ رہا ہے میں نے آپ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کیا کہ پھر آپ کہیں دوبارہ ان ظالموں کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں جو ہمارا مال بھی کھاتے ہیں ہمارے اس طرح کا مال کرتے ہیں ہمارے ملک کے بارے بے نہیں سوچتے ہمارے نوجوان کو نئی سوچ بھی نہیں دیتے ان کی صرف ایک ہی سوچ ہے کہ روز پارٹیاں بدلنی ہیں روز باپ بدلنے ہیں اور لوگوں کو بے وفو بنانے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ ہم نے پکڑنے ہیں ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے ہیں جیسے آج ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آئے بیٹھنے ہیں یہ بھی کسی علاقے کے مقین ہیں ہمارے ڈیپیو صاحب ہیں یہ بھی کسی علاقے ہیں ہمارے ڈسٹنگ میں آکے ہمارا بچہ کیوں نہیں لگتا کیونکہ ہمارے بچے کو صرف درجہ چاہاروں کی سوچ سے پڑھا کریا جاتا ہے اس کو پڑھایا تو جاتا ہے کہ ہی کو چوتیدار لماوں نے اس کے علاقے ہمارے بچے کو کوئی سوچ نہیں ہوتی کوئی بھول چونکہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ سے کوئی ڈاکٹر بننے کی سوچ کر لے کوئی پائلٹ بننے کی سوچ کر لے کوئی فوج میں افسر لگنے کی بات کر لے کوئی پولیس میں افسر لگنے کی بات کر لے نہیں تو رزاکار لگ جائیں گے جی دو ہزار پہ جی رزاکار کو ملتے ہیں باقی سارے لٹ پٹ کریں گے ہمارے یہ سوچ ہے سوچ بدلے اپنے ملک کا نام روشن کریں اپنے ملک کے شہداد کو خیراج تحسین پیش کریں اپنے ملک کے لیے وہ کریں جو آپ کے ملک کا آپ کے دھرتی ماں کا آپ کے قرض ہے وہ اتعار تو ہم نہیں سکتے لیکن کم از کم اس کا شکریہ تو اتعار کر سکتے انہی الفاظ کے ساتھ میں جناب ڈی پیو صاحب کا ڈی پی کمیشنر صاحب کا سردار عمر امین گھنڈا پور صاحب کا سلال حیدر زین صاحب کا اور سزا قیسر صاحب کا اپنے بڑے بھائی حاجی علامت صاحب کا باقی تمام آئے ہوئے ہیں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں بھی میرے مہمان ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اور اس کے افیسرز ہیں سب کا شکر گزارو آپ لوگ تشریف لائے اور پھر سب سے زیادہ شکر گزارو ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دست جگر گوائے اپنی ملکی کے لیے اور آئے تشریف لے بہت بہت شکریہ جی